موسیقی 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 بھی اپنی کیک پر ہے اور ایسا کچھ لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے معاملے کم ہو رہے تھے یہ لگ رہا تھا کہ جو IPL ہے وہ اپنے آپ میں کلر فل کرکٹ ہے اور اس کا جو گلائمر ہے وہ اس کے درشکوں کو آکرشد کرتا ہے لوگ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے لیکن جیسے جیسے کیسز بڑھے اور بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ درشکوں کے بنا ہی ہوگا تو پچھلے والا سنسکرن بھی درشکوں کے بنا تھا اور اس بار جبکہ پرتیوگتہ گھر کے اندر ہو رہی ہے دیش میں ہی ہو رہی ہے تو کتنا کچھ کسی کھلاڑی کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منٹر ٹراما ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی اچھا شورٹ لگاتے ہو پچھ میں مطلب لوگوں کا جو اتصا نہیں ہوتا لوگ آپ کے لئے تاریہ نہیں ہوتی حالانکہ IPL میں ان سب چیزوں کا دھیان رکھا گیا ہے special effects ڈالتے ہیں وہ لوگوں کو گھر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا پچھلے IPL میں کافی سفل رہا تھا اور کافی جو اس کی ٹی آر پیس تھی وہ میچز کی وہ کافی ہائی رہی تھی اور کافی درشک ملے تھے لیکن ہم بات کریں ٹی وی درشکوں کی آپ نے مجھ سے پوچھا کھلاڑیوں کی منستیتی کے بارے میں تو نشطی طور پر کتنا بھی آپ تقنیق کا استعمال کر لیجئے لیکن جو ہارڈ ماس کے انسان سے پروچساہن ملتا ہے وہ پروچساہن کی کمی تو کھلاڑیوں کو ضرور کھلتی ہوگی جیسے چننئی کی ٹیم اگر چننئی میں کھیل رہی ہے تو انہیں عادتیں وہ پورے پیلے سمندر میں نایا ہوا ہوتا ہے چپوک وہ ممبئی اگر وان کھیڑے پر کھیل رہی ہے تو پورا نیلا سمندر بن جاتا ہے تو کلکاتا نائٹ رائیڈر کھیلے تو پورے میدان سے کوربو لڑبو جیتبو کا شور سنائی دیتا ہے تو وہ کمی تو ضرور کھلے گی جو لائیو آڈینس ہوتی لائیو درشک ہوتے ہیں وہ کمی ضرور کھلے گی لیکن جیسے کی میں نے بتایا پچھلا آئی پیل درشکوں کے بینہ کھیلا گیا تھا اور کافی کامیاب رہا تھا ٹی وی درشکوں نے کافی بڑی سنخیہ میں اسے دیکھا اور یہ کورونا کے بیچ میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بلیسنگ ان ڈزگائز جس کو ہم کہہ سکتے کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے لوگوں سے گھروں سے باہر مت نکلیے چین توڑنی ضروری ہے ضروری ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلے تو ایک آئی پیل ایک رامائن تھا اور ایک آئی پیل ہے وہ ایسا چمبک ہے کہ لوگوں کو باندھ کر خاص کر یوہ پیڑی کو باندھ کر رکھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل صحیح سمیہ پر سارے سرکشہ اپائیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے اور اس سے لوگ گھر سے باہر تھوڑے کم نظر آئیں گے بلکل اور جیسا کہ کیکٹ کے پرتی لوگوں کے اندر ایک جنون دیکھتا ہے اور لوگ لاس ٹائم جیسا کہ ہم نے آئی پیل میں دیکھا تھا کہ لوگوں کی اپنی جو کہ وہ اپنی جس بھی ٹیم کے سپورٹرز تھے لوگوں نے گھروں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پورے میچ میں وہ لائیو بنے ہوئے تھے کہ لادیوں کے بھی کومنٹس دے رہے تھے اپنی ٹیم کو چیئر کر رہے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک ٹکنالوجی کا ایک زبردست استعمال دیکھنے کو ملا تھا اور بلکل آپ نے جیسا ٹھیک کہا کہ اس کی ٹائمنگز بھی اس طرح کی ہیں کہ شام کو لوگ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے جو آئی پیل دیکھنے کا اپنے آپی کرفیل سرکھو پہ لگتا ہے بلکل بلکل تو امید کر رہے ہیں کہ کافی کچھ اس میں دیکھنے کو ملے گا ابھی شروعات ہے اور ایک چیز اور مناب سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو جیسا ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو شہر جہاں پہ یہ آئی پیلز ہو رہے ہیں لیکن اس بار ہوم جو گراؤنڈ ہے وہ کسی ٹیم کو نہیں ملے گا تو یہ پریورتن تھوڑا نیا ہے یہ نیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی اس کا اثر پڑتا ہے کہ آپ اپنے درشکوں کے سامنے جیسے پچھلے آئی پیل میں چنی سپر گنگز یو اے میں کھیلا گیا تھا اور چنی کا پریدرشن آشہ تیس نہیں رہا تھا اور بار بار کرکٹ پنڈیت یہ کہہ رہے تھے کہ اسے اپنے گھریلو گراؤنڈ پر جب وہ کھیلتی ہے چنی کی ٹیم تو کافی مشکل ہوتا ہے اسے ہرانا اور وہ فائدہ اسے نہیں مل پایا تو اس بار تو بلکل برابری کا مقابلہ ہے کسی بھی ٹیم کے پاس اپنے گھریلو میدان پر کھیلنے کا فائدہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہے کیونکہ اس میں جو ایک فیکٹر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ منوویگیانک دباؤ وہ اتنا اثر نہیں کرے گا کہیں نہ کہیں جی ہاں تو اس کے اوپر ہماری نظر بنی رہے گی اور IPL کے جتنے بھی ٹورنمنٹس جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں ان سب کا حال آپ سپورٹس کے این کارکر میں سن سکتے ہیں اس کے اوپر وش نیشن اس پر وششک سے ہماری چرچہ جاری رہے گی ہر کارکر میں آسٹریلیا کی ٹیم اب ورڈ کپ سپر لیگ کی انگ تعلیقہ میں دوسرے سے تیسرے پائیدان پر کسا گئی ہے پاکستان دکشن افریقہ کے ساتھ ہوئی شنکھلا میں دو ایک سے جیت درج کرنے کے بعد دوسرے ستھان پر آ گیا ہے کیا کچھ پریورتن ہوا ہے ورڈ کپ سپر لیگ کی انگ تعلیقہ میں بتا رہی ہیں ہماری سیوگی نعیم آسٹریلیا کی ٹیم ورڈ کپ سپر لیگ کی انگ تعلیقہ میں اب دوسرے سے تیسرے ستھان پر کسا گئی ہے آسٹریلیا نے چھے میچ کھیلے ہیں اور چار میں اسے جیت ملی ہے جبکہ دو میچ میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور چالیس انک ہیں ساتھ ہی نیٹ رن ریٹ دشملہ تین چار ساتھ ہے انگلن نو میچوں میں چار جیت کے ساتھ چالیس انک لے کر دشملہ چار چھے آٹھ کے نیٹ رن ریٹ کے آدھار پر پہلے ستھان پر بنی ہوئی ہے پاکستان دکشن افریقے کے ساتھ ہوئی شرنکلا میں دو ایک سے جیت درش کرنے کے بعد دوسرے ستھان پر آ گیا ہے نیوزیلینڈ چوتھے افغانستان پانچوے بانگلہ دیش چھتے ویسٹ انڈیز ساتوے اور بھارت آش میں ستھان پر ہے بھارت نے کل چھے میچوں میں تین میں جیت درش کی ہے جبکہ تین میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے انتیس انک ہیں بھارت کا نیٹ رن ریٹ مائنس دشملہ دو پانچ دو ہے آئی سی سی نے پچھلے سال تیس دولائی میں ورلڈ کپ سوپر لیگ کی شروعات کی ہے اس میں تیرہ ٹیموں کو شامل کیا گیا ہے اور یہ ٹیم میں کل ملا کر آش سیریز کھیلیں گی ہر سیریز میں تین میچ ہوں گے ان تیرہ ٹیموں میں سے شیرش سات ٹیمیں سیدھے دوہزار تیس ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کر جائیں گی دوسری طرف مزبان دیش ہونے کے قارن ٹیم انڈیا نے سیدھے طور پر دوہزار تیس ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے نئی مختصر سپورٹسکین اگر ہم دیکھیں تو سپر لیگ کی جو انگتالکہ ہے اس میں اب آسٹریلیا تیسے نمبر پر ہے اور پاکستان دوسرے استحان پر آ گیا ہے بھارت چونکہ اس کا مزبان ہے تو اپنے آپ اس کو کہیں کہ انٹری مل جائے گی دیکھئے آئی سی سی نے جو یہ نیا فارمیٹ شروع کیا ہے سپر لیگ کا پچھلے سال جولائے میں تو یہ ورلڈ کپ کوالیفیکیشن کا ایک نیا پریوگ ہے جس میں تیرہ ٹیمیں ایک دوسری کی خلاف تین تین میچوں کے سیریز کھیلیں گی اور جو شیر سات ٹیمیں ہوگی ان کو سوطح پرویش مل جائے گا اور میجبان تو اپنے آپی اس میں جگہ بنا ہی لے گا تو ابھی اس میں کافی سمیں باقی ہے ابھی کہیں کہ شروعاتی دور ہی چل رہا ہے تو ابھی اس میں کافی اتار چڑھاو آنے ہیں اور نشے طور پر شیر سات ٹیموں میں بھارت بھی آٹھوے ستان پر ہے تو ہم نشے طور پر شیر سات ٹیموں میں دیکھتے ہیں اسے جی ہاں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی بہت سارے چکی دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ ہے لیکن یہ ہے کہ چکی ایک ورلڈ کپ کی امپورٹنس اس کے حساب سے ہوتی اس کی تیاریاں لوگ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس پوائنٹ ٹیبل کے ذریعے آنکھنے کا موقع ملتا رہے گا دیکھیں اس سے پہلے ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے والا ہے تو سبھی دیشوں کی نظریں ابھی بھارت پر ٹکی ہے جو اپٹوبر میں یہاں ٹورنمنٹ ہونے والا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک دیو سی ویشو کپ کی تیاریوں کے بارے میں ٹیم میں سوچیں گی بانگنہ دیش کرکٹ بورڈ نے آگامی شیلنگا دورے کے لیے اکیس سدسی ٹیم کی گھوشنہ کی ہے ٹیم میں تین نئے کھراریوں کو موقع دیا گیا ہے جس میں مکدل اسلام شہد الاسلام اور شرف الاسلام کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ شنکلہ کے لیے بھی نوزی لینڈ ٹیم نے تین نئے چہروں کو جگہ دی ہے ان میں دیوون کونوائے آل راونڈر رچن رویندر اور تیز کی انباز جیکب ڈفی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے لارڈز میں دو جون اور ایج بستن میں دس جون سے ہونے والے ٹیسٹ میچوں کے لیے نوزی لینڈ نے بیس سدسی ٹیم کا چین کیا ہے بھارت کے خلاف ساؤ تھمپٹن میں اٹھارہ جون سے ہونے والے وش ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل کے لیے بھی ٹیم کے سدسیوں کی سنکھیا اس وقت پندر کی جائے گی تو بہت سارے نئے بدلاو ہو رہے ہیں ٹیم میں چاہے وہ بانگلہ دیش کی ہم بات کریں یا انگلینڈ کی بلکل جیسے میں نے کہا کہ وشو کپ کے تیاریوں کو دھیار میں رکھتے ہوئے یہ سارے بدلاو کیے جارہے ساری ٹیم میں اپنا سرفشریش سہیوجن آزمانا چاہتی ہیں اور نیوزیلینڈ کے اگر بات کریں تو اسے سب سے جو پرسٹیجیس میچ ہے بھارت کے خلاف فوشویٹ ٹیس چیمپینشپ فائنل کھیلنا ہے لارڈز پر تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے نئے چہروں کو موقع دیا گیا ہے کہ اس کا جو ریزرگ بینچ ہے اس کو بھی وہ آجمال لینا چاہتی ہے تاکہ اس کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں نا پلیئر ٹو پلیئر ریپلیسمنٹ کہ اگر کوئی ایک کھلاڑی گھائل ہے چوٹیل ہے تو اسی کے کیلیبر کا دوسرا کھلاڑی بھی اس کے پاس اپلپد رہے تو نیوزیلینڈ کافی مضبوط ٹیم ہے اور ہم جیسے بھارتی ٹیم میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہماری سفلتا ہے اس کا تینوں پراروپوں میں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا پول ہے کھلاڑیوں کا جے بلکل تو اس پر بھی ہماری نظر بنی رہے گی بات کرتے ہیں ہاکی کی پورشوں کا ایشیای چیمپینز ہاکی ٹورنمنٹ ایک سے نو اکٹوبر کے بیج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا کیا کچھ ہو رہا ہے اس ٹورنمنٹ میں بتا رہی ہماری سہیوگی نئی مختر کورونا مہاماری کے کارن کئی بار ٹل چکا ایشیای چیمپینز ہاکی ٹورنمنٹ ایک سے نو اکٹوبر کے بیج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا ایشیای ہاکی مہاسنگ نے مہاماری کے کارن دو بار پورشوں اور مہیلاؤں کا ٹورنمنٹ ستھگیت کر دیا تھا اے ایچ ایس کے مکھے کارکاری طیب اکرام نے بتایا کہ مہاماری کے کارن دنیا بھر میں ویعاودھان کے بیچ ہاکی کی بہالی کے ہمارے مشن کے تحت ایشیای چیمپین ٹروفی دوہزار ایکیز اس سال اکتوبر میں کھیلی جائے گی انہوں نے کہا کہ میں ایشیای ہاکی پریوار بانگلہ دیش ہاکی مہاسنگ اور دنیا بھر کے ہاکی پریمیوں کو اس دیت کے لیے بدھائی دیتا ہوں یہ ٹورنمنٹ دھاکہ میں جاپان بھارت پاکستان کوریا ملیشیا اور میزبان بانگلہ دیش کے بیچ کھیلا جائے گا نئی مختر سپورٹسکین جی ہاں جیسے کہ ہم نے اس رپورٹ میں بھی سنا مولا کہ کئی بار جو ہے جو سمیہ تھا اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے اب جو ڈیٹ آئی ہے وہ ایک سے نو اکتوبر کے بیچ ہے اور اس سمیہ اگر ہم دیکھیں تو بھارتی پریش جو ہاکی ٹیم ہے ارجنٹینہ کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے اس کے پہلے جرمنی کا دورہ بھی کیا تھا کافی کچھ اچھے فور میں ہے بلکل دیکھیں اولمپک میں اب بہت کم سمیہ رہ گیا ہے اور جیسے کی پورا کیلنڈر است ویست ہو گیا ہے کورونا مہاماری کے قارنٹ تو اب جتنے بھی موقعیں ہیں کھیلنے کے وہ میچ پریستیوں میں کھیلنا اور اپنی کمزوریوں کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے جیسے کی ابھی یورپ دورے پر پتہ چلا کہ ہم کہاں پر ٹھہرتے ہیں اولمپک کیونکہ جب کورونا سے پہلے بھارت کو سب سے پربل دعویداروں میں سے مانا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ بھارتی ٹیم ہے جو اتنے سالوں کا آخری اولمپک میڈل 1980 موسکو تو کافی سمیہ ہو گیا اس کو اس کا سوخہ پورا کر سکتی ہے لیکن ایک سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے اور پورا پرستیتیاں ہی اس آدھار پر ہے کہ شارید تیاری کے ساتھ مانسک تیاری بھی کافی مائنے رکھیں گی تو جتنے ہارٹ ٹیسٹ اولمپک سے پہلے ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے ٹیم کے لیے اور ایشن چیمپیون ٹروفی پتہ اسے سگد کیا گیا سال مارچ کے لیے لیکن اب مارچ میں اسے ٹال دیا گیا اب اکٹوبر میں امید کرتے ہیں کہ دنیا سوست رہے اور یہ ٹورنمنٹ ہو سکے اور اسی کے ساتھ انتراشتری ہاکی محسنگ ایف آئی ایش نے بتایا ہے کہ کرونا مہماری کے کاران پتی بندوں کو دیکھتے ہوئے مائی میں آسٹریلیا چین اور نیوزیلینڈ کے بیچ ہونے والی ہاکی پرو لیگ کے مقابلوں کو بھی استغیت کر دیا گیا ہے تو بڑے سارے استغیت کی جو خبر ہے وہ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس بار گرانڈ سلام فرنچ اوپن ایک سبتہ کی دیری سے شروع ہوگا کلے کوٹ گرانڈ سلام ٹورنمنٹ کو پہلے تیس مائی سے شروع ہونا تھا لیکن کرونا مہماری کے قاران اب یہ پرتی ہوگی تھا ایک ہفتے بعد یعنی تیس مائی سے شروع ہوگی بلکل کھلاڑیوں کے لیے مشکل ہے کیونکہ فرنچ اوپن ریلیونگ ٹائم بلکل نہیں بچتا ہے لیکن اب یہ نیو نورمل ہے اور یہی چنوٹیاں ہیں کہ آپ بہت تیزی میں اپنے آپ کو ڈھال کر پردرشن دینا ہے سروش ریش جی ہاں اور اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے فرنچ اوپن کی تاریخوں میں بدلاؤ کے کاران اب ویمبلڈن اور اس کے بیچ میں دو ہی ہفتے کا بچے گا ویمبلڈن 28 جون سے 11 جولائی تک میں کہہ رہی تھی کلے کوٹ سے آپ کو گراس کوٹ پر چلے جانا ہے اور جو کنڈیشننگ جس کو کہتے ہیں وہ تورنت ہی کرنی ہے بہت کم سمئے بیچ میں روکنے کے لیے اور ادھے قدم اٹھانے کو تیار ہے ایک سرکاری سمیت کے وششگیوں نے آپ آتھ کالین اپائیوں کو پرارم بھی سرکت دی جس میں تو پشمی جاپان میں کیوٹو اور دکشن دویپ اکی نوام کے لیے کچھ کڑے آدھی شامل ہے جاپان کے اوپر چنوٹی پورن سمیہ ہے بلکل اور شتو سمیہ انمتی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کچھ اور خبروں پر چارچہ کریں مناب ہمارے سٹوڈیو میں اور تمام خبروں پر چارچہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیو